جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سرکل ٹاپ کی ایچ اپیسوڈ کے اندر ہم مہاری امراض کو مدھو کرتے ہیں کاملیوں کے ایت آفیس کے اندر اور یہاں کو بیٹھ کے ہم آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں جو بھی آپ کے مسائل آپ کے بیماروں سے ملتے ہیں سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں اسی سلسلے کو آگے بٹھاتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے پاس کراسی کے مہاری امراض مائی امراض موجود ہے میں ان سے آپ کا تعریف پراتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو آج کا ٹاپک بتاتا چلوں ناظرین آج ہم جس ڈیزیز ایلیا کے اوپر بات کرے گئے وہ ہے ہارٹ فیلیر اور ہائپرٹنشن دل کے امراض کے حوالے سے ہمارے پات کریں گے اور میں جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کو میں بلکم کرتا ہوں میں ساتھ آج موجود ہیں ڈاپٹر بناہ امراض صاحب سارے سامل کو اکڈر باسی ضرورت کو نہیں کرتا ہے آج ہمارے پات کرتے ہیں ہمارے پاس کے ساتھ آج آپ کے ساتھ پر اکثر آمدھے ہیں ایک منکمی ملتے ہوئے ہیں ہمارے پاس کرتے ہیں دکٹر خلاب البابز بیسٹیلی اسیشویٹی sakeٹ روزی کراچھی ہیں انڈر کے دول تو آج سیانسیرجیں پہ ریسی طور پورت اور جو ہر ساتھ آج رفتر کا ہر گز剪ل پہ ریسی registrar ہوتے ہیں پہ ریسید پر پر سیلیر ناظرین ہمارے سیکنڈ گرس جب آپ صرف موجود ہیں تو آئیے ملتے ہیں ڈاکٹر ممتاز علی سب سے اسلام ہیم صرف کیسے ہیں صرف ڈاکٹر ممتاز علی کارڈیولوڈیس ہے اور سن رینجرز کے اندر ہوتے ہیں سن رینجرز ہسپیٹل نور پادر پاک کے اندر ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لائفلائن ہسپیٹل کے اندر ہوتے ہیں تو صرف ویلکم جو سرکل کا کیسے ہیں صرف خیرید سیام تو ویورز آج ہم اپنی گفتگو کا آواز کرتے ہیں اور میں پہلے ڈاکٹر اولام پاس سے پوچھتا ہوں کہ یہ ہارٹ فیلیر کس طرح کا مرض ہے اور کس شکایات کے ساتھ مریض ان کے پاس آتا ہے سر ہارٹ فیلیور بیسیکلی دل کی ایک وہ بیواری ہے جسے کہتے ہیں کہ یہ کینسر سے زیادہ کوئی ہے تو دیکھا گئی کیا ہے کہ ہارٹ فیلیور میں کوئی ایک پیشنٹ فلا جاتا ہے تو اس کا فائیوئر موٹلیٹی ریٹ میں چاہے کچھ کی ہو جائے ففٹی پرسن سے جاتا ہے اگر کسی ہارٹ فیل ہونا مطلب یہ ہے کہ ہارٹ کے پٹھوں میں جان نہیں ہے کہ باڑی کے روکھائیں تو ہوتا گیا ہے کہ دل کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں تو جب ہارٹ باتا ہے ہارٹ باتا ہے ہارٹ آگے پاپ نہیں کرنا تو ہمارے دو سائد پر سائد چیمبر ہوتے ہیں ایک لیف سائد چیمبر ہوتا ہے دوسرے چیمبر چیمبر ہوتے ہیں وہ خلاف بلڈ جو جسم سے رہ کے آتے ہیں اور پھر وہ لنگ سے بلڈ اچھا بلڈ ہمارے لیف سائد پاتا ہے اور لیف سائد سے دوسرے جسم بھی چڑھایا جاتا ہے ہارٹ فیلیور میں بسکل ہوتا ہے لیف سائد چیمبر ہوتے ہیں وہ کمدور پڑھاتے ہیں جو بھی پیپڑوں سے اچھا بلڈ لیف سائد پڑھاتا ہے وہ آگے پاپ نہیں ہوگا کسی بہتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ وہ جو بلڈ جو ہے وہ آئیٹمیٹلی پیپڑوں پر پریشے ڈالتا رہتا ہے اور آنسی جنیشن کے مسئلہ سائد پڑھاتا ہے وہ سائد پڑھاتا ہے پھر راست جاتا ہے جیسے ہی ہارٹ فیلیور پروگریس ہوتا ہے پھر تھوڑی ایکٹوٹی پہ بیٹھے بیٹھے بھی سب سے اپنا چیز ہوتی ہے کہ ان کو سیریس ہونے پر پابل ہوتی ہے جب بھی وہ سیریس ہونے یہ کوشش کرتے ہیں ان کو سائد پڑھاتا ہے یہاں دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اچانک سے سائد پڑھنے کی وجہ سے نید سے کوشش آتے ہیں اور دیرداد شروعی بھی بہتوش آپ پیشت پریزن کو ہی ہارٹ فیلیور پہتا ہے راک صاحب آپ کو کہنا یہ کہ ہارٹ فیلیور دن جو ہے بلکل اور مختون کو بسکلی پورے جسل کے اندر سرکولیٹ کروا رہا ہوتا تو وہ اس کے پتھے اس کے مسئلس کمزور ہو جاتے ہیں اور کام کرنے میں اس کو تشواری ہوگی جس کے لئے سے ہارٹ جو ہے اپنا پروپر کام نہیں کر سکتا آپ نے بتایا کہ وہ ساس کا مسئلہ ہوتا ہے جب وہ آتے ہیں شکایت آپ نے یہ لکھ رہا تھا بجارٹی میں ساس کا شکایت ہوتا ہے بجارٹی میں ساس کا شکایت ہوتا ہے مورد میں 90% اندرگیور میں آئے گا تو ہم اسے ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا سائٹ فیلیور ہے رائے سائٹ فیلیور ہے بجارٹی میں جو ہوتا ہے وہ لے فیلیور ہوتا ہے و جو ساس کی شکایت زیادہ کردیں اور آردھ اپنیا جیسی میں نمتایا کہ وہ سیدھے لیٹنی من کو کامرم ہوتی ہے وہ شکایت زیادہ کرتی رہے ہیں اور پی ایٹی کی شکایت زیادہ ہوتی ہے اگر ایسولیٹڈ کبھی بات ہوتا ہے کہ پیپڑوں کی وجہ سے رائٹ سیڈ فیلو ہے فیلو ہے فیلو ہے تو ان بھی یہ ہوتا ہے کہ پاؤ میں سوز شکایت ہوتی ہے فیٹ میں پانی ہو جاتا ہے لیکن جو بیجارٹی میں شکایت سے رائٹ سیڈ فیلو ہے شکایت ہوتا ہے شکایت ہوتا ہے آئی ڈاکٹر ممتاز کے پاس آتے ہیں ڈاکٹر ممتاز سے جانتے ہیں سر دل کی مماریاں آپ کو پتایا ہے اور سائز کے سر نے بھی بتایا کہ پچاس پرسنٹ جو ہے امواد کی شرعہ بڑھ جاتی ہے اگر پانچ سال کے اندر اگر دل کے امواد کے ساتھ جو ہے وہ پیشنٹ موجود ہے آپ کا سر کیا خیال ہے سر نے جیسے کہا نا کہ ہرڈ کے لئے اور کینسر سے بھی زیادہ اپنا آکے جو سر نے بتایا کہ ہرڈ فیلر کا پورا سر نے بتایا کس طرح ہرڈ فیلر بتایا ان کے جو ہے کازز بھی بہت ہو ایسے ہرڈ فیلر میں لوگ جو آتے ہیں جیسے ایک کوتا ہے کہ ہرڈ فیلر ہرڈ فیلر میں تو جو پیشنٹ یا اکیوکولی سینڈروم یا اکیوڈ ایمائی کے ساتھ آتے ہیں ہرڈ فیلر میں زیادہ آتا لیکن کافی پیشنٹ لیکن کافی پیشنٹ ایسے ہی اگر پیشنٹ بڑھ جاتا ہے اگر آپ پہلے ہرڈ بیک ہے تو اس پہ اود اکیوڈ فیلر ہوتا ہے اگر آپ پہلے ہرڈ بیک ہے تو اس پہ اود اکیوڈ بیک ہو جاتا تو اس میں ریکمنٹ کرتے ہیں کہ ہرڈ فیلر جائے وہ بھی کنٹرول ہونا چاہی اگر آپ کو بتا دوں کہ کسی بندے کو آپ پکڑے اور کسی بندے کو بے پکڑو میکروں کو انشاء دائی کروں گا ایوٹا میں بلد پرشن بہت زیادہ ہوگا تو بلد پرشن پاپڑے گی اگر مسلسل آپ کی بلد پرشن بڑھا ہے مسلسل آپ تیجے جان لگتا ہے اگر بلد پرشن پاپڑے گی تو آلٹیمیٹلی ایک وقت آتا ہے جب ہارٹ کے اوپر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ اس سے مزید جان لگائے گا پھر آلٹیمیٹلی یہ کاسکیڈ اپنیٹ ہوتی ہے پھر ہارٹ کھمزور ہوتی جاتی ہے اور پھر ہارٹ فیلویر چلے آتا ہے دیکھنی اسپیشل ڈیزیس بناہ میں جو ہیپرٹینسی کے اسے ہوتا ہے کیا ہیپرٹینسیب ہارٹ فیلویر ہرٹ فیلویر جو ہوتا ہے وہ بڑی پیشن کی وجہ سے ہیپرٹی بڑی ہرٹ فیلویر ہے اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہم آم روٹین میں بھی ہم کام کرتے ہیں مسلس اپنے سمال کرتے ہیں ہم ہیپرٹ اٹھاتے ہیں اور ہم تھک جاتے ہیں اور فردر بھی ہم ہیپرٹ نہیں کیلی جاتے ہیں ملکہ ایسا ہی دل ہی ہے اس کا بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہے ملکہ دل بھی ایک پٹھو ہی ہے مسلس ہی ہے ہرٹ ہی ہے ہرٹ ہی ہے مسلس سمود مسلس کی پڑی ہوتی ہے ہرچیز کے اکلیمٹیشن ہوتی ہے جتنے بڑی پیشن پڑے گا تو ہرٹ کو اس کی جان بارنے پڑے گی بڑی کو پہنچانے گی جیسے وہ جان بارے کی ایلٹیمنٹ بھی اکلیمٹ آتی ہے ہرچیز کے اکلیمٹ ہوتی ہے جیسے کسی بھی ریسکر بلیتے ہیں جو بڑی پڑے گی ٹھٹ میں ہے تو بالکل ہون تو بڑی بڑی نویوں لے سے زیادہ اس کی لیمٹیشن آتی ہے بلکل ہرٹ میں بھی ایک لیمٹیشیں آتی ہے جس کے بعد وہ بزید اس کی لیمٹیشن پڑے گیوں نے بھی اس پیشن رات کے پہتا ہے پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ پولین ویسی مکرمت ہوتا ہے بیگ پولین ہوتی ہے پیکپڑوں پر پہ چاہتا ہوتا ہے سعسی کو لنشوری آتی ہے خاصے کے ہونے آجانے کے لئے trying to get out of 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 얇 اپنی پاک جاننی ہے ہمارے پیشن کی بنائے پتیس ہے جن سے اینکل سے پڑھا اور ایک دن سے بڑھ پشیر بڑھا ہوتا ہے ہر کو برداشت سے بڑھا ہوتا نہیں ہوتی پر اینکل سے ہارت بیٹھ جاتا ہے صحابہن جاتا ہے جس کچھ دن سے پڑھا ریلیف کر رہے گا گھرہ پڑھا، آپ نے مجھے یہ کہ بہت میں خدا ہے جس کا جہاں ہوں اٹھا ایک رسپیکٹر ہے اور یہ سلام ہے آپ نے بتائے کہ بایٹ میں دل کے امراض جلتان کا دمارک نہ کری제가 ہے جم środilty Checker ڈیابیٹیز مجھے اثر امراض میں کچھ سامنا اور خداً تلاثی 응ولز ہے اس коďği سامنا جائے مجھے ان کے اور Quer threatened بعض ڈیابیٹیز Emergency در ملکس جلتا ہے یا تو اگر کوئی کنینائٹر ہر ڈیزیز ہے جس میں مصور ویلینر ہر ڈیزیز ہے اس کی خلال سی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے باقی کچھ میڈیکل کنڈیشن جس موکنگ ہے اور یہ ہو گیا ہے لائپسٹائل ہو گیا اور دوسرا کے سنتیٹری لائپسٹائل ہو گیا اور یہ کچھ میڈیکل کنڈیشن بھی ہے جس طرح یہ کہ ہارپو ترہیرزم ہارپر ترہیرزم ان میں بھی ہو سکتا ہے سر اس میں سرم نے بتایا موکنگ ہے اور اس کی خلال سکتا ہے لائپسٹائل میں کچھ اس میں ہے بلکل لائپسٹائل میں ہے یاد دیکھیں ہارڈ کو ہیلی رکھنے کے لیے ہمیں مقصود انداز میں ڈیلی کی بھلاک پہ ہمیں ایکسسس کرنے کی ہارڈ کی ہارڈ رکھنے کی تاکہ ہارڈ آپ کا اچھا ہی یاد دیکھیں جب ہم ایکسسسائز کرتے ہیں ہماری ویسرس ہوتے وہ ڈائلٹ ہو جاتی ہیں لیکتر پانی پینا جب آپکو کھانا پین 2017 تو ہرٹ کے لئے کھان آپ بھیجا ہے کہ آپ اپنا ایکٹیوٹی کو بہتر سے بہتر کریں ایکیس یہ کہا جاتا ہے کہ 30 minutes atleast 5 days a week not 7 days اگر آپ خمسے کو 5 days بھی جاتے ہیں تو سکوٹ کہ 30 minutes best exercise 5 days a week is a good for healthy تو ویورز جیسے کہ ہم نے اب تک گھتگو کے اندر جانا کہ ہرٹ فیلیر جو ہے اس کے multiple risk factors ہوتے ہیں ایک تو blood pressure کا سر نے بتایا ایک پہ ہم نے smokey پہ ہم نے بات کر لی اور اس کے علاوہ lifestyle جو ہے ہماری طرز زندگی ہے وہ کیسا ہے ہم کس طرح سے اپنے زمین کو بسند کر رہے ہیں تو اس کا بڑا اہم رول ہے سر نے exercise کے پر ایمپرسائز کیا ہے کہ exercise جو ہے وہ بہت ضروری ہے کم سے کم ناظرین آپ کو 30 minutes success کرنی چاہیے تاکہ آپ اس طرح کی امراض سے بچ سکیں سر نے ایک اور risk factor بتایا تھا جو کہ تھا diabetes تو سر diabetes تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مدب یہ سر totally different disease اس کا blood سے کو تعلق نہیں ہے لیکن یہ بھی risk factor ہے لیکن diabetes کی کیا کروائے گا Attack czyte دیو роб Trading ہے جو Shock issues ہے اور ہی چاہیے gown ، کام کے لگ دور خ series دیوڑ‌اہد کی طرح لگیں ریعت پارادے کا ہے ڈیوڑ ڈیوڑ ہے جانسیم میں ډڑش کو اپنے ہوجود ہے جس سے ایک ہوگا ہے کہ ہر کو بلڈ سپلای کم ہو جاتی ہے کیونکہ بلڈ oxygen بلوڈز میں اللہ بدلیوات کرتا ہے تو اسے اوascular经مت لیوڈی سپلای کم ہو جاتی ہے جب بلڈ سپلای کم ہوگی تو اوصف سپلای کم ہو جائے گی تو ایک ہوگا ہے کہ ہر میں سپلای بہتے ہیں ہر ریز ہے ہر میں ہے ذریعہ میکنی حیرت فیلیو میں پیشنٹ جلتا ہے جی تو ہر دائبیٹیز پیشنٹ کو آپ کو بھایا ہے ڈائیبوٹیز کا اس سر بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ کافی سرگاہ ایکسپیرینسے ورکے اتنے اٹرشی کے اور ہسپیٹر میں سوال کے بکام گیا رہے ہیں کہ جو ہے ڈائیبوٹیز is equal and respect to ischemic heart disease اگر اس کچھ کو کوئی ischemic heart disease ہے اور ایک صرف ڈائیبوٹی ہے تو دونوں کارے سے equal ہیں صرف سرکی باگ ہم آتے ہیں لیکن ایک سوال میں آکیا ہمارے ویورز بھی اس کے بارے میں جانا چاہ رہے ہیں یہ اسکیمک ہارڈ ڈیزیز اس کو صرف صرف بتا دیں گے کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ اور ڈائیبوٹیز آپ کے جنرے ہیں equal risk factors اسکیمک ہارڈ ڈیزیز کا مطلب یہ ہے کہ دل کی شیرانہ میں بلا کر جو ہے کسی بھی جیسے ہماری باڑی میں میں سمپل پسال اپنے مدروب لیتا ہوں کہ بغیر پیٹرول کے کوئی گاڑی بھی چھو ہمارے جسے پورا پٹھوں کو جلانے کیلئے پٹھوں کو جلانے کیلئے اس کو آکسجن اور ڈیوٹیشن چاہیے دیکھیں کہ ہمارے ہارڈ بھی پٹھوں کا بنے ہوئے ہارڈ کو بھی پٹھے پر کام کرنے کیلئے اس کو آکسجن اور ڈیوٹیشن چاہیے اور گل کو سو گیا اب جب وہ سپلائے کیسے ہوتی ہے اگر کسی شریعہ میں بلاکیں جا جائیں کسی بھی بلاکیں جا جائیں تو دل کی اس حصے کو خون نہیں ملے گا تو آکسجن نہیں ملے گی تو وہ ایڈا ڈیوٹیشن نہیں ملے گا کہ سلولی پروگرسلی بلاکیں جائیں تو اس میں پروگرسلی سنٹمز ہوتے ہیں چیز پین ہوتا ہے جب آکسجن نہیں ملے گی کسی جب وہ مسل کو وہاں پہ لوکل ہی ملٹیپل سرسن سٹیلیٹ کرید ہوتے ہیں وہ کیا کہاتا ہے کہ پین نرو فائیبرس کو اسٹیلیٹ کرتا ہے وہ پین کرتا ہے تو اگر سب کوئی سو فیصد اچھانک سے کوئی شریعات بڑھ رہتی ہے تو وہ دورے ایئریا کو اسٹیلیٹ کو خون سکتا نہیں ہوتا آکسجن نہیں ملتی آکسجن نہیں ملتی تو وہ بہت بڑے امون میں وہاں پہ ایڈیوشن ہو لے پینٹ مارکر ریلیز ہوتے ہیں جب اتنی زیادہ امون پہ ریلیز ہوتے تو وہ بہت شدید اس وقت پہتا ہے اسٹیلیٹا ریزیز اسے کہتا ہے جہاں تک ڈائیپٹی کا تعلق آیا اور فورنا ڈیزیز کا دیکھر ڈائیپٹیز گلوکوز جب بھی جس میں آپ کوئی سی بھی چیز زیادہ ہوتے ہیں ہمارے پینٹ میں جب گلوکوز زیادہ ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سیل کے فنکشن کرنے میں ڈیفیکشنس آتی ہیں اور پرس میں وہاں پہ فری ریڈیکلز بننے شکو ہے جو اس میں دو قسم کے لقصان آتا ہو سکتے ہیں فری ریڈیکلز زیادہ بنتے ہیں اور جو اسی جب گلوکوز زیادہ گلوکوز اور ملد شریعانوں سے گزرتا ہے وہاں پہ کولیسٹرول خاصی سے کولیسٹرول ڈیپوزشن کی استعمالیشن بڑھے آتا ہے ٹھیک ہے ڈائیپٹی کیس بسیکلی کون ہی ڈائیپٹی ریسپانس جیسے جیسے وقت بھی بڑھتا ہے جائیسی بات پہ کولیسٹرول ڈیپوزشن کی اس پیل بھی بڑھتی ہے اور پراصل بھی بڑھنا رہتا ہے جہاں تک ایکیولن ڈیزیز ہے ایکیولن ڈیزیز کا مطلب ہے کہ کسی کو ہارٹرٹک ہونا اور کسی کو ڈائیپٹیز ہونا وہاں پہتے ہیں صحیح صحیح اس کا مطلب کہ ڈائیپٹیز بھی اتنی ہی خطرناک بیماری ہیں مجھے یاد ہے ایک پروفیسر پاکستان تو ڈائیپٹیز کے جانتے ہیں ہی اس مجھے پہتے ہیں اپنے پیشنٹ ہوں کو دائیپٹیز اور ڈائیپٹیز اپنا دوائیں پسا نکا ہو گیا سب جلد سکتے ہیں کہ آئیے ہمارے بھی شکر ہوئے ہیں سبجھیں کہ آپ پر دوسرا کمکار ہے اپنے آپ کو بتائیں کہ بیوی کے ساتھ کلتے ہیں masa پر لائف لارک گنگے دیکھیں کہ اپنے جو اللہ پر لائف سٹائل پر لائف سٹائل کے پر داری وعدہ آپ کا لائف سٹائل اور بیل کہتا ہوں آپ ایکسرسائز کریں گے نہ آپ کو پر پشر ہوگا نہ ڈائپوڈیز ہوگا نہ آگے تلکی لیچی سے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ہارپ اٹنشن ڈائپوڈیز اور ہارٹ فیلیر کا علاج تو موجود ہے ہم مانیس کر سکتے ہیں لیکن ہم اس سے چھٹکارہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں ایسی ہی اس کی؟ دیکھامیں ملکہ آپ ڈائپوڈیز دیکھا جائے بھی integers ایک عشان ڈییبیدٹریڈی ڈان پھولی آپ کی جی المٹھان ہوگی کنیگ pref misunderstanding منصول مصنیم کو دوسری مسلین کی کیائی transiticherung دوسری این llam p Martinez ہنے دوسری مس Aph's بنسلین سے بگا اس میں عاندہ کی عدد ہے وہ بپن پر اس آرن ring اس اے دوسر faut تو وہ گلوکوز کو ادھر ٹرانسپورٹ نہیں کرتی ہے تو اس وجہ سے ڈسفنکشن ہوایا تھا انسوں نے نلد ہوتی ہے تو جو بھی ڈرکس ہوتی ہے اس میں کوئی لبنے پر کونسلسہ نہیں ہوتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ ہم کچھ ایسا کریں تاکہ جو ہمارے سیلس کے اندر گلوکوز چلا جائے ملٹ سے نکل جائے تو اس میں دوائیاں ہوتی ہیں it's not a cure-able disease it is treatable but not a cure-able اس لئے اگر آپ ویٹ بیوز کریں گے سب کچھ کریں گے it will help ultimetry آپ کو دوائیوں پہ ضرورت پڑے گی سب کچھ کریں گے آپ کے ذریقے دورسوں بھی ایک مسیج دینا چاہتا ہوں کہ کوئی لیے اگر آپ کو کہتا ہے کہ ہمارے پاس شگر کا الاج ہے لیکن کوئی الاج نہیں ہے ہاں جو بھی چیز ہمیں کرنی ہے ہمیں شگر کا اپنی کنڈرول رکھیں شگر کنڈرول میں شگر کنڈرول میں رکھنے ہوتی ہیں حلیت سب کنڈرول نہیں ہمارے سائنس میں ابھی تقید تھی تقید نہیں کہ شگر کا حکم میں انجاز ہو جائے اور کوئی توائز آخر کی ضرورت پڑے ایسا کچھ نہیں ہے ایک دور ریٹنس آتی ہے وہ نامل ہوتی ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شگر تو نامل ہوئی ایسا کچھ نہیں ہے ہاں تبٹی دورھر یہ ہوتا ہے اگر آپ کو جاند رہ بات کرتے ہیں 10 مرد knocking اس میں آپ کو ڈیابرک س سسپند ہوایا تھی فرائم دی لیکن سٹیوٹ سکتا ہے لیکن یہ بلکل عام لوگوں کیلئے دوام ہے اور یہ کہ لیکن دار صاحب نے موٹا پی نہیں پاتا ملکل موٹا پی کیسا اس کا مطلب ہے کہ وہ وزن پر بھی اپنا جان رکھنا چاہیے اس کی وجہ سے دیابیٹیس میں نے کہا کہ ایک اوبیسٹی آگئی وقت نہیں سر، میں تھوڑا سا فیس بک سے ہمارے لوگوں نے لینا چاہوں گا ہمارے لوگوں سے لنا چاہوں گے ہمارے لوگوں نے کہا کوئی سوڑا کے اندر اور ہائپردنسلی پیشن ریسک سوڑا کے اندر دو کہتنی ہائے خیلیہ ہے کیونے لوگوں نے بے پاکستان کے اندر اور دوسرا سوال یہ اندر کہ جو ہیپرٹنشن کے مریض ہیں وہ دوائیاں لے رہی ہیں کہ کیا ان کو ہارٹ پر یہ رکھو سکتا ہے؟ بلکل، اگر پہلے میں تو سیکھنڈ جو سکتا ہے کہ ہیپرٹنشن پڑا ہے تو دیکھیں کسی چیز کا موجود ہونا ultimately used to get condition ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ آپ شرائف ایسا پہلارے چلا رہے ہونا کبھی بھی نہیں تو دیکھیں گے بلکل، سیکھنڈ پہلارے چلیں گے تو رسک تو موجود ہوگا سیکھنڈ گاڑیا بھی کبھی ملا سکتا ہے سمیلرلی، ہمارے جیسے میں کسی بھی رسک فیکٹر کا ہونا یہ تو دسپوز کرتا ہے کہ کبھی نہ کبھار، اگر کنٹر نہ ہوا تو ہر نیس تو ہارٹ فیل ہوگا ہر ہیپرٹنشن جب تک آپ کو کنٹرول ہوگا تو ہر ہارٹ فیل ہو جانے کی چانسز کم سے کم ہو گئے جتنا وہ انکر ٹوڑ ہوگا اتنا ہارٹ پر لوڈ پڑے گا مرکل نے سمجھا دیا تھا جتنا آپ برے پیشہ کے اگیس ڈھائٹ کام پر انہارٹی بچیوٹ ججھے چانسز چھڑتا ہوگا اگر برے پیشہ بھر چانسز کنٹرول ہے تو دیارس اگر کوڑی ڈھائٹ کانٹرول ہے تو جتنا فریوری اس کو برے پیشہ ہن کو انکرول ہوگا تو جتنا ٹوڑی خیٹر سانسز جاتا ہوں میں آپ کے پہلے پوتشن میں باتا ہوں کہ ایسا جیسے تو تو پاکستان ہمارے پاس کوئی خاص ریسٹریز نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ایڈرلی لوگیں ان کو رسول ہوگی وہ زیادہ رسول ہیں ہاں دیکھیں ہر فیلور جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ کے جس سے بھی جتنی رسول موجود ہوں گے وہ اتنے چانسی زیادہ ہوں گے اور جو ہر فیلور جیسے جنٹسا بھی بتایا ہے ہر فیلور کے رسولکٹر میں آپ کی ہائپٹیکش ہو ہے، آئیپٹیکش ہو جاتی ہے اور اس کی طرف پولارش مولود ہو جاتا ہے انڈیکٹوٹی ہو جاتی ہے یا آپ کے فیملی اسٹری ایسٹری ہے یا آپ پرانا آپ کو ہو جاتا ہے یہ سارہ رسولکرین بھی دل کو کھمزور پڑے گا دوسری انگ پیپلز میں دوسری ایک فیملی فیلور رسول ہوتی ہے اس میں کہا ہوتا ہے کہ آپ دل کے چیمبر سے ہو جاتے ہیں شکر کے وجہ سے بھی آپ کو بائیو سیٹس پہ ڈیپڈ ہوتا ہے اور بائیو سیٹس پہ ڈیپڈ ہوتا ہے جیسے ہم کرنے کے دیگوٹک کٹ ہوائی پہ تھی اس میں بھی آپ کو دل کے پٹہ چھوکر انکرڈ اور ٹونے کے وجہ سے بڑھ جاتے ہیں وہ اس میں بھی ہر سیٹس دیگر ہوتا ہے جنہیں رسکر موجود ہوتے ہیں سب سے زیادہ بات کو پڑھا دے ہوئے سب سے کہا کہ کوئی ایکزر لیٹا پاکستان میں نہیں ہے کہ کوئی اتنا ایکزر لیٹا ہو کے اتنے ہارڈ فیلر کے پیشن ہے پاکستان میں سے یہ واقعی یہ تو یہ کہ ورلڈ وائلیٹ ڈیزر تینجرس کنڈیشن ہے اور باقی یہ کہ سب سے کہا کہ رسپیکٹر کا موجود ہونا میں سے کہا کہ رسپیکٹر کو ہم اچھا کنٹرول رکھیں گے تو ہم اس کو ڈلے کر سکتے پیویشن ہے اس کو ہرٹ کریر میں جانے گے اس کو ڈیلے ہو سکتا ہے اگر چالیس سال کی عمر میں ساٹی سال کی عمر تک بیس سال کی قوالیٹی اپلائیٹ سے بہتر ہو گئی ہم اس کی زندگی کا رہن بچہ بہتر جا سکتے ہیں میڈیسن سے لیکن ہم ان بیماغیوں سے چھکارہ حصل نہیں جا سکتے کیونکہ یہ تلت لائف لانگ یہ چلتی کیونکہ جو بیماریاں جا ہیں وہ ہمارے آرکن سمجھیں نہیں کرتے اور آپ کے دل کمزور ہو گئی ہے تو وہ دل کی کمزوری کیوں بہتر آپ نہیں کرسکتے جب تک کہ وہ دل آپ کی آتا رہے ہیں ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ آسکار کرانے دلیں چیز کرانے ہیں تو وہ اولاد بات نہیں لیکن کمزور دل کو دیفنٹی بات کی آتا اندر رہے گی جب تک رہے گی سر آپ نے سموکنگ کے بارے میں بڑا سا بتایا تھا تو آپ کے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں وہ سموکرز بھی ہوتے ہوں گے ہم اس پاس جو اس کے مغارے ڈیزیز کے ساتھ تو وہ سموگرز ہوتے ہیں ڈیابیٹک ہوتے ہیں ہاں بہترین سے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں ہوتے ہی ہوتے ہیں جیسے سر نے کہا نا کچھ ایسی کنیشنس ہیں ہیں جس طرح کوئی کاریومائیو پیثیس تو وہ تو چلو چی کے سر نے پورا بتا دیا ہوں لیکن جو موست پیشنٹ ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ایسے میں یہ سر جانا چاہ رہا تھا کہ آپ ان کو تجریز کرتے ہوگے کہ سموکنگ چھوڑ دیجئے یہ پرہیز کرنا ہے تو کتنے لوگ ان میں سے آپ کی بات مان جاتے ہیں دیکھیں کچھ کنسلیگ کی ضرورت ہوتے ہیں اگر آپ کسی کو اچھی کنسلیگ کرتے ہیں تو انہوں کو پیشن کو آپ کی بات کرتے ہیں دیکھیں 90% پیشن کو آپ کی بات کر جائے ہیں اگر آپ نے اچھی کنسلنگ کی ہے تو سمجھدار ہوتے ہیں پڑھے لکھے ہوتے ہیں باقی کچھ لوگ اسے بھی ہوتے ہیں ان کے سمptomatic ان کو حد فیلیر کے سمptم بھی ہو رہے سموکنگ بھی پی رہے ہوتے ہیں سموکنگ کا ایک ہے کہ سر بھی پٹھے ہوئے سر بھی اس میں رائے دیں گے سموکنگ کا ایک ہے کہ اگر آپ نے 10 سال سگریٹ سموکنگ چھوڑ دی کوئٹ کیے تو آپ کا 10 سال کے بعد اگر رسپیکٹر زیرو ہو جاتا ہے کہ نان سموکر والا رسپیکٹر ہو جاتا ہے سموکنگ مینسے کہ smoking کی یہ نہیں کہ smoking ہونے سے فائدہ نہیں ہے سموکنگ ہونے سے فائدہ آئے کہ اگر 10 سال تک آپ پہلے smoking کرتے تھے 10 سال تک آپ smoking نہیں کرتے تو دس سال کے بعد آپ کا رنسپیکٹر ہوئی زیرو ہو جائے گا جو نان سموکر کا ہوتا ہے جی اگر ہارڈ کے لیان سے دیکھیں گے تو زیرو ہو جائے گا لیکن اوہرال بارڈی پر دیکھیں گے کہ ٹک سکوٹ ہونٹی اسٹوٹ کرنا ہے سپوٹس اگر نان سموکر ہے تو اس کو انیوری چانس ہو جاتے ہیں لیزے بن پرسنے آڈ اڈ ایک ہوتے ہیں نان سموکر ہے اور 40 ایرز کے چھوڑی ہے تو وہ نان سموکر کے رسکے بڑا پڑھانے میں پور انجزم کے لیے اٹھ اے سموکر ہے دل کا بات کریں گے جسے آپ دمسانے باتا ہے کہ دل کا جو مسلاہ وہ 10 ایرز میں واپس آ جاتا ہے تو بارڈی کے اپنے اپنے اٹھا ہے وہ رہتا ہے وہ رہتا ہی ہے ایسا ایک قوشن میں پاس آیا ہے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ دل کا کیا بڑھکتا ہے تو اس کا ریٹ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہارٹ فیلیر کیا ہوتا ہے یہ کیا چیز ہے اور دوسرا قوشن آیا ہے کہ ہارٹ فیلیر کیا یہ انہیرٹی ڈیزیز ہے مام اسی بار سے میں اگر دوسرے قوشن میں بجواب ہوں کیونکہ کچھ مام آف ہارٹ فیلیر ہوتا ہے جسے انہیرٹی ڈیزیز ہے اسمے مسنلہ ہوتا ہے کہ خاندار میں ہوتے ہیں سیڈل مائیٹسimmral جینس ہوتے ہیں مچیں چھلتے ہیں البچ میں نیشہ کرتے ہیں صرف ہرٹ فیلی کے بیماری ہے ہرٹ فیلی کے عنہ ہرٹ فیلی ہے ہرٹ فیلی ہے جسے ہرٹ فیلی ہے کسی بھی وجہ سے دل کیا کم ہو جائے جسے کم اونٹ سپلیا یا آنٹ سپلیا کا مالی ہے کمتلا ہو جائے اور فرمی ڈیفررن ڈیفررٹی بھی ہیں سسٹر کو ہوتی ہے سکی میک ہوئی ہے نویٹ وڈیوٹس ہوتی ہے بیسی اکی میک ہوئی ہے تو ہرasion ہرٹ فیلی ہے ہمارے دل کمزور پڑھ جائے کہ ہمارے دل کمزور پڑھ جائے کہ ہمارے پارٹی کی اپنے پڑھ لے اس کا مطلب ہے کہ یہ ماروسی مرض ہے بھی ہونے ماروسی مرض ہے لیکن ماروسی مرض کم ہے کم ہے ہماروسی مرض ہے اس پر اس پر تمہارا ہے ہارڈریٹ نارمل کیا ہوتا ہے ہارڈریٹ ہارڈریٹ اگر آپ صفحہ ستکلی کہیں گے ہماریٹر ہوتا ہے وہ وہ مل و فیمیرز پر ایسے در ایسے ایسے pattر ہوتا ہے انہیسی بڑی ہے جاہیس ہے ہارڈریٹ بیادی اگر پیان راہا جی پوچھے کہ ہار کسی ہے ہی ہیں بارڈی کو رکائمتو ہو گی ہے مختلف تم بھی الگ باڑی دیا ہے فی باکی لابی دیا ہے ابھی کسی کا ذائبہ کا بالکر hole چاہی روح ہے نئے چھنے کی اس نہیں لکھ یا ایم پڑےетровی کو تاریر ہیں ہے حسنا ہم نے کہا کے ہر چیز کا مطابر ہی جیسا ہر ہرiem میں ہم مکنائے سے اللہ میں آپ کو ہراز کرے ہیں م کسی ایم یہ ہے کہ انراہ سے کم سی ایک ہے کرام میں مٹیں یہ چوتا ہوتے ہیں حسنا ہم کر کردیں skin تو کیونکہ ہم یہ ابجیکٹیو یہ بھی ہے ہمارا کہ ہم پریونچن کے اوپر 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 کام کر رہے ہیں لیکن زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس میسیج کو لے سکیں وہ جان سکیں کہ اس سے پریونچن بھی ہو سکتی ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ان بیماریوں سے ہارٹ فیلیر سے بچاؤ کیا جا سکتے ہیں بلکل دیکھیں میں نے جیسے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہارٹ فیلیر کے آلٹی بیٹری کنڈیشن ہیں جو کہ ہارٹ کو کمزور کرتے ہیں ہمیں وہ سارے ریس فیکٹرز اگر ہم پریونٹ کریں جو دل کو کمزور کریں تو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں اور ہر پریونٹشن is more important than cure میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہارٹ فیلیر کی ٹیٹمنٹ کو کرتے ہیں وہ ہارٹ کو بہتر نہیں کرتے ہیں کوئی بھی ابھی ایسی دوا نہیں آری جو ہارٹ کے پتھے کمزور پڑ جائے ہیں اس کو ایمپروو کریں کچھ دوائیں کلین کرتے ہیں لیکن کوئی براد بیس کوئی ایسی دوا نہیں آئی ہارٹ فنکشن کو بہتر کر سکتے ہیں تو یہاں پر پریونٹشن لوگ بہت زیادہ ہونا جاتا ہے ہمیں ان سارے ڈیسیس کو سارے ریس فیکٹرز کو جڑ سے اکھارنا ہوگا یا ہونے نہیں دینا ہوں اگر نہیں ہونے دھگا ہارٹ فیلیر نہیں ہوگا جیسے دب ساز نے بتایا کافی ریس فیکٹرز اگر ہیپرٹنچن ہمیں خدانہ خاصتہ ہو گیا ہے اس کو ہمیں فیل کنٹرل رکھنا ہے تاکہ اتنا کنٹرل رکھنا ہے شگر خدانہ خاصتہ ہو گئی ہے پہلے تو ہونے نہیں دینا فیزیکل ایکٹیوٹی کرے باقی چیزیں کرے ہیں ہونے نہیں دینا تو ہو گئی ہے اس کو ہمیں کنٹرل کر رکھنا ہے ٹھیک ہے سموکن نہیں کرنی ہوتی فیملی میں خدانہ خاصتہ اگر کسی کو ریس فیکٹر موجود دے کے زیر دقائم کسی کو پر موجود آئے اور آپ اگر ڌڈیڈی شہر کی ہوئے کہ یہ ہم چندگی کر سکتے ہیں اور نان باڈیفائر ریسپکٹر ہمیں فیملیوں میں کھاندار کی طرف آدھیں وہ ہم چند نہیں کریں اور جلدہ نان باڈیفائر ریسپکٹر ہمیں اچھا کام کریں گے وہ کام کریں گے تو ویورس پرونسان کیا وہاں فاصیبل ہے سر آپ تو بھی یہ کہہ گئے جس سر نے کہا دیکھیں جو ڈرکس ہیں جو دوائیاں ہیں مطبع ہر ہارٹ کے لئے ہو گیا تو دوائیاں پہلے ہیں لیکن اس کو کندیشن کو ٹھیک ہے ہارٹ کے لئے ہو جیسے سر نے بتایا کہ ایک میسے ہی ایک جو لاس اسٹیج ہے ایک میسے ایویچول ایویچول اسٹیج ہے ایک لاسٹیج میں آکے ہرڈ بھی ہو جائے اور یہ سارا گول جو ہے نا ساری دسکشن ہے نا یہ اسی پہ یہ ہے کہ اس اسٹیج تک نہیں آنے جائے کیونکہ اگر ہرڈ پہلے ہو گیا تو اس کو کیا دوائیاں جو دیں گے تو وہ بہتر کر سکتی ہے کیونکہ سر نے کہا کہ کچھ دوائیاں کلمس کرتی ہیں کچھ ڈوڈاوٹ اس میں کرتی ہیں کچھ ڈوڈریٹی وغیر ہے کچھ ڈوڈریٹی وغیر ہے کچھ ڈوڈریٹی وغیر ہے لیکن ہے کہ quality of life بہتر ہو سکتی ہے وہ ہرڈ فلیور کو ہم ریویس نہیں کرسکتی ہے کچھ ایسے ہرڈ فلیور ہوتے ہیں جس اگر اکیوٹ ایم آئے ہوا تھوڑے ٹائم کے لئے ہرڈ فلیور ہو رہا اس کے انجوپلاسٹی ہو گئی پھر وہ ریویس ہو گیا بہتر 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 ہو گیا اس سٹیج تک کیوں آیا صحیح آپ سانے جیسے سٹارٹ گیا بہتر ہو گیا ریسپیکٹر سے پہلے گیا ہمارے جو روٹین ہے جس میں ہمیں healthy lifestyle exercise یہ ہم بتے رہیں گے نہ آپ اٹنشن ہوگا نہ ڈیابٹیز ہوگی نہ ڈیابٹیز ہوگی نہ ڈیابٹیز ہوگی صحیح سیکھا ہے صحیح سیکھا ہے کچھ اور آپ نے مجھے تو میں نے یہ کہ keep your heart healthy اور اس کے لئے بہت ضروری ہے ویورس کہ ہم prevention کی طرف آئیں اور اچھی بات یہ کہ اس سے prevention ممکن ہے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا راکٹر بنام آباس نے بھی بتایا ڈاکٹر ملتاد نہیں بتایا کہ اگر ہم لوگ active lifestyle طرف جائیں اگر ہم لوگ smoking سے پر نہ کریں اگر ہم لوگ ڈیلی روٹین کو پراپرلی فالو کر رہے ہو ہم لوگ ڈائیٹ پہ ہم لوگ ڈائیٹ پہ ہم لوگ ہم لوگ ڈائیٹ پہ ہے جائے اور اور ان لوگ ڈائیٹ پہ بیاکتا ہوں اس کے ساتھ ہی پھر جیا جا سکتا ہے ان کے بغائے جینا مشکل ہو جاتا ہے اور نازین اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام کے ایک کام کو در پڑھتے ہیں سر کوئی last message آپ دینا چاہیں my viewers کو keep walking for your healthy life for healthy heart so dr. علام باز کی طرف سے keep walking for healthy heart اگر آپ regular walk کرتے لیں گے جیسی نور سر نے بتایا کہ اگر آپ 30 minutes کی brisk walk کریں گے تو وہ آپ کے لئے ایک اچھی مضبط activity ہوگی اور وہ آپ کو ایکٹیویٹی ہوگی سر آپ کی last message بلکل وہی صحیح بات کروں گا جیسے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ساری جیسے depend یہ کرتے ہیں کہ جو نا اس condition تک آنا ہی نہیں جائے تو یہ ہے کہ وہی healthy tight walk کرنا صحیح ٹک جب بندہ walk کرتا ہے healthy tight آتا ہے نہ صرف ان inspektور بیماروں سے بچتا ہے لیکن look بھی اچھا ہوتا ہے فیل بچھا کرتا ہے فیل بچھا ہوتا ہے تو اچھا میسے کہ اچھا کھانا کھائیں اور healthy diet اپنا ہے اور exercise ضرور کریں جیسے میں ڈانا keep walking کم سے کم ہفتے پانچ دن نکال لیں good 30 minutes walk best walk ویورس آپ کے لئے دو messages ہیں ہمارے باہری امراض کی طرف سے ایک تو keep walking for your healthy heart and docks up بلک سے تجویز ہے کہ آپ healthy diet کی طرف فائن اسے آپ نا صرف اچھے دکھیں گے بلکہ اسے feeling بچھا گی اسی کے ساتھ ناظرین ہم اپنے circle top کے آج کی اپیسوڈ کا اعتدام کرتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی اپیسوڈ ساتھ دوبارہ حاضر ہوگے تب تک لئے اجازہ دی جائے گا اللہ حافظ ساتھ دوبارہ حاضر ہم موسیقی